جی صرف عمران خاندوشہ بی بی زمانت کیس پر ایک لیویلی پیڈ ہوئی ہے سلمان صفدر سلمان صفدر صاحب بتائیے گا کیا پر شرط ہوئی ہے آج بشرا بی بی زمانت کیس پر بتائیے گا لیکن بشرا عمران اب آخری مقدمہ رہ گیا ہے ان کے خلاف جیسے ہی اس میں سماعت مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے جو کہ ہم بہت بر امید ہیں کہ یہ زمانت کا کیس ہے ہنڈڈ پیسنٹ اور ان کی زمانت کنفرم ہونی چاہیے ایک شخص کو سپیشلی ایک خاتون کو ایک ہی نویت کے مقدمے میں کبھی گراف میں کبھی کسی اور مقدمے میں کبھی ایسی پی میں بار 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 پروسیکیوشنز پر ممانیت ہے آرٹیکل تھرٹین آف تی کانسیٹیوشن کی ممانیت ہے چار سو تین سی آر پیسی کی ممانیت ہے سو بشرا عمران کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے اس سے پہلے توشا خانہ میں ان کی سزا موتل ہو چکی ہے چودہ سال کی عدد نکام میں وہ بری ہو چکی ہے نو مئی کے بارہ مقدمات میں وہ تمام کے تمام مقدمات میں خراج رپورٹ آ چکی ہے اور ان کو مقدمے سے بری و ذمہ قرار دے دیا گیا ہے سو ایک آخری کیس رہ گیا ہے جس میں آج اس وجہ سے کاروائی نہیں ہو سکی کہ ایف آئی اے نے اپنے سپیشل پروسیکیوٹرز آج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا جس پہ جد صاحب بھرم بھی ہوئے اور انہوں نے ایک آخری موقع دیا ان کو کل صبح پیش ہونے کا کہ کل صبح پارٹ ہرڈ ہے یہ کیس آرگیومنٹس اس میں ریزیون ہوں گے کل صبح اور کل اس میں انشاءاللہ فیصلہ متبقی ہے سو سپرین کورٹ کی ججمنٹس بڑی واضح ہیں کہ خواتین کے کیسز میں سپیشل فیورز ہیں سپیشل کنسیشنز ہیں سپیشل لیٹیٹیوڈ ہے ان کے لیے اور irrespective of the category of the offense اور seriousness of the offense ان کو as of right زمانت دینی چاہیے مگر یہ ایک ایسا کمشل ٹائم آیا ہے جہاں بھشرا عمران کی زمانت کا ٹائم آیا ہے تو عمران خان صاحب کی باقی دو بہنیں بھی خواتین ہیں وہ گرفت میں لے لی گئی ہیں آپ اگر پنجاب لاہور میں جائیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کی طرف آپ کی توجہ لانگا کہ ان کو آج دن تک ان کی عمر کے باوجود ان کی بیماری کے باوجود اور اتنا عرصہ تاخیر کے باوجود ان کی زمانت آج دن تک نہیں ہو سکی تو قانونی ٹیم کے آگے بڑے عرصے کے بعد آپ کو دی جا رہی ہے قانونی ٹیم کے آگے جتنے بھی کیسز تھے جتنے بھی کرمینل کیسز تھے ایک ایک کر کے تمام کیسز کو ہم نے ڈیمولش کیا ہے ہم نے اس میں یا زمانتیں کرمائی ہیں یا سسپینڈڈ سینٹنس ہیں یا ایکوٹلز ہیں میرا اشارہ فورن فنڈنگ کیس کی طرف ہے جج زیبا کی کیس کی طرف ہے نو مئی کے کیسز کی طرف ہے عدت نکاح کی کیس کی طرف ہے سائیفر جیسے بڑے کیس کی طرف ہے توشہ خانہ ون گراف سیٹ کی ززا موطل ہونے کی طرف ہے اور اب یہ توشہ خانہ ٹو ایک فوتوکاپی ایک بنا دی جاتی ہے ایک اور مقدمے کی تو تمام لیگل کیسز جتنے بھی آج دن تک بنے وہ تمام کے تمام لیگل ٹیم نے بڑی رسپونسیبیلٹی سے اور بڑی ایفیشنسی سے تمام کیسز ہم نے پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہوئے تمام کیسز سکسسفلی ان میں ہم نے ریزلٹس سیکیور کیے ایک آخری توشہ خانہ کا کیس رہ گیا ہے اس کیس میں سماعت ہوتی ہے اور جیسے ہی اس میں فیصلہ آتا ہے بشرا عمران بھی اور عمران خان صاحب بھی ریلیز ان کی مچیور ہو چکی ہے پیچھے اب کوئی مقدمہ رہ نہیں گیا سب کنونسٹ ہیں ایک ایک کر کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے ڈیڑھ دو سال کی سٹرگل تھی سرکار کی کہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ کرمینل مائنڈڈ ہیں یا کرمینل انکلینیشنز اور پروپینسٹیز ہیں کوئی بھی کرمینل ایکٹیوٹی یا کوئی بھی کرمینل ایکشن یا کوئی بھی جرم کرنا سرزد ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکا ڈیڑھ سال کی ایفرٹ کے بعد اس پر اب سب کنونسٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کرمینلیٹی آج دن تک نہیں ہوئی اور یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو چل رہی ہے لائک ایسے فوجداری کے مقدمات سارے ختم ہو گئے ہیں جرم سارے ختم ہو گئے ہیں صرف زد کا مقدمہ پیچھے رہ گیا ہے اس کا لیگل ٹیم کے پاس حل نہیں ہے شاید کچھ ٹیموں کا حل لیگل ہوتا ہے اور کچھ کا حل پولٹیکل ہوتا ہے سو ہم نے تو عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو یہی ایڈوائیس کا رکھا ہے لیگل ٹیم کے حوالے جتنے مقدمے ہوئے تھے وہ ہم نے پروفیشنلی تمام سکسیسفولی ریزلٹ ہم لے چکے ہیں یعنی سلمان صدر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لنگر آن کیا جا رہا ہے اس کیس کو یہ ہم سمجھے جی بلکل آپ دیکھیں کہ ہر مقدمے کوئی لنگر آن کیا گیا اور جو مجھے پہلا میری پریکٹس سے اندیا اور اشارہ ملتا ہے کہ کوئی کیس میں ریزلٹ اچھا آنے والا ہے اس کا پہلا انڈیکیشن اور سائن ہوتی ہے کہ سرکار اس میں پیش نہ ہو اور سرکار اس کیس میں میدان سے بھاگتی بھی نظر آئے سو وانس اگین آج پروسیکیوشن جو ہے وہ پیش نہیں ہوئی اور سپیشل پروسیکیوٹرز دو دو پوائنٹ ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں ملتے ہیں فائی کے فیوریٹ لوئیز ہیں وہ آج نہیں آئے میرا خانہ کل میکسیمم کتنا لنگر آن کیا جا سکتا اس کیس کو کل صبح اس کا فیصلہ آ رہا ہے جن سب اس پر کوئی اڈجرمنٹ لیکن اگر سر زمانت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بہت مقدمہ ہے جس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی ہے رانونی ٹیم کے پاس یا میرے پاس غائب کا علم نہیں ہے اور ہم نے ٹو دی بیسٹ آف آر نالج معلوم کر رکھا تھا لاہور بھی اور اسلام آباد بھی پٹشنے دائر کی تھی کہ بشنہ عمران خلاف وہاں کون سے کیسز ہیں جو ہیں وہ ہم نے کر دیئے رات و رات بھی یہاں کیسز بن جاتی غائب کا علم نہیں ہے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں میں اس حکمت عملی میں پرسنری سپیکنگ میں اس میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی مقدمہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے پتا نہیں ہے اور میں مٹھا کے اگارتوں میں آپ نے یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ہمارے آگے جو کیسز بنائے گئے رکھے گئے وہ ایک ایک کر کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم اچھا سمائل صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حوالے سے یہ بھی باتیں ہیں بلکہ مقدمے میں بھی ہے جو ایک کلس افسر جو ہے جہاں باقی ہوا ہے تین سو دو کے مقدم میں عمران خان صاحب اگر نام زیادہ ہے تو اس کا پھر ڈگر ٹیم کیا کرے گی اس پالے سے دیکھیں یہ میں ابھی تک ویف آئی آر دیکھ نہیں سکا میں نے سنا ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پولیس آفیسر ڈائیڈ مگر مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کی کاؤز آف ڈیت کوئی نیچرل ہے یا یہ ان کی پوسٹ موٹم ریپورٹ میرے علم میں نہیں ہے مگر ایک بات تو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں کسی اور کا ایکشن ہے اگر کسی نے اس کو خدا نہ خاصتہ کوئی انجری پچا کے کیا تو وہ شخص رسپونسبل ہوگا جس نے کی ہے عمران خان صاحب کی حد تک تو وہ جو ٹپیکل ایک مقدمہ سازش اور امان کا بنتا آیا ہے وہی دوبارہ بن سکتا ہے ایٹ بیسٹ اور ایٹ پلوست ایٹ بیسٹ اور ایٹ پلوست ایٹ بیسٹ اور ایٹ بیسٹ کوس مارٹم بتایا گیا ہے سچدد تو کڑولی پرانٹ آف یہ سے جو فیملی ہے کیا وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتی ہے تیسو دو کا کیس کیسے آج کل کیسز میں ویڈیو ایویڈنس کی بڑی بارٹنس ہے آرٹیکل بان سکسٹی فور کا نشہادت کا کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ویڈیو ایویڈنس اگر پی ایف ایسے کی ریپورٹ اس میں آ جاتی ہے اس میں کوئی ڈاکٹرڈ نہیں ہے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے تو اس کی بڑی زیادہ اس کی کانونی پیلیو اور موقت ہے تو میرا خواہد ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر ان کو کوئی شیل لگا ہے میں دوبارہ اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کسی فیملی کا ہیڈ ہوگا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اس میں وہ فوت ہوئے سو وہ سیمپتی میری تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ فور ڈیسیسٹ پولیس آفیسر اور اس فیملی مگر کسی کو غلط امپلیکیٹ اس کے لیے کرنا یا کنیکٹ کرنا وہ بھی اکوالی ڈیسٹر سر اٹھاران تک ملاکات کی پپندی لگا تکی کیا سر لیگل ٹیم نے اس کے اوپر کوئی کیس فائل کر رکھا ہے وہ کونسٹیٹیوشنل سائٹ پہ ایک کریمینل جو لٹیگیشن کی ٹیم ہے اس میں بھی ڈیویجن ہے ایم ٹیکنگ کیر آف یہ فنڈیمنیٹل رائٹ ہے ابھی ہماری اس پر بھی تھوڑی دیر میں مشاورت اور ملاقات ہوں موسیقی